دیگر خبریں شامل کریں اور آپ کو بتائیں ایمکیم کی رکن قومی اسمبلی رانہ انسار کے بیٹے شاہزیب کراچی میں ٹرافک حادثے میں جان بہاک ہو گئے گاڑی کلفٹن انڈر پاس کے قریب حادثے کا شکار ہوئی نماز جنازہ نماز عشاء کے بعد ادا کی جائے گی خرشید علم کی رپورٹ کلفٹن انڈر پاس پر تیز رفتار گار کو حادثہ ایمکیم کی رکن قومی اسمبلی رانہ انسار اور سابق سینئر صحافی مرہوم انسار نکوی کے بیٹے شاہزیب زندگی گواہ بیٹے گار میں سوار دوست تیلیاس کاکڑ نے بتایا کھانا کھا کر بورٹ بیسن سے واپس آ رہے تھے کہ کار کو حادثہ ہوا ہمیں اور شاہزیب تقریبا روز آتے کھانا کھانے بورٹ بیسن کی طرف اسی طرح نورمل روتین میں رات کو بھی گئے تھے واپسی میں آتے ہوئے یہ آدھسہ ہوا ہے بھائی بس یوٹن آیا تھے اور بھائی نے ڈیریک یوٹن لیا ہم سیدھا جا رہے تھے بھائی نے ڈیریک تھوڑا سپیڈ میں یوٹن لیا تھا اور اس کے بعد یہ آدھسہ پیش ہے واقعے کی سی سی ٹی وی فوٹیج بھی منظر عام پر آئی جس میں کار کو تیز رفتاری کے باعث انڈر پاس کی دیوار سے ٹکرا کر الٹتے دیکھا گیا ایمکو ایم رہنما اور عزیز و اقارب رہائشگاہ پہنچے جہاں ہر آنکھ اشکبار اور رکت آمیز مناظر تھے شازیب کی لاش کو ایدی صد خانے پہنچایا گیا جبکہ مرہوم کی نماز جنازہ بعد نماز عشاء ادا کی جائے گی کیمرہ ٹیم اور ساتھی ریپورٹر کے ساتھ خرشی ڈالم سما کراچی صدر وزیراعظم سمیز سیاسی قیادت نے رکنے قوم سمدی رانہ انسار کے بیٹے کی حادثے میں موت پر افسوس کا اظہار کیا صدر عاصف علی زرداری نے کہا رانہ انسار کے جوانس سال بیٹے کی ناگہانی انتقال پر گہرا دکھ ہوا وزیراعظم شہباز شریف نے کہا رانہ انسار اور ان کے اہل خانہ کے غم میں برابر کے شریک ہیں چیرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے تازیتی پیغام میں کہا اللہ رانہ انسار اور ان کے اہل خانہ کو یہ صدمہ برداشت کرنے کا حوصلہ عطا کریں گورنر سین کامرانٹ سوری نے کہا غم کی گھڑی میں متاثرہ خاندان کے ساتھ ہے